لیے ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہم سب سے سوال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے پڑھتے ساری رات گزارت ہمیں کاش یہ قرآن کا ذوق لگ جائے کیا آیت تھی اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّمُ عِبَادُتْ اے اللہ تُو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے بندے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے انبیاء بھی بے بس ہیں بے بس ہیں ایسی شفاعت کوئی نبی نہیں کرے گا جو جبرن ہوگی کہ اللہ سے ہر حال میں وہ اپنا مطالبہ منوالے ایسا نہیں ہے یہ کوئی دنیا کی حکومت نہیں ہے دھرنا دے کر اپنا مطالبہ منوالیں گے ایسا نہیں ہے یہ اللہ کی حکومت ہے اللہ کی کبریائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش فرمائیں گے لیکن عمل میرا اور آپ کا ہوگا تو سفارش ہو صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پوچھا کیا چاہتے ہو اتنی خدمت کی خوش ہوگی رسول اللہ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا دعا کروں آپ کے لئے کیا چاہتے ہو اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں بس مجھے آپ کا پڑوس چاہیے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں پڑوس دلواؤں گا لیکن اعنی علا کسرت السجود زیادہ سجدے کر کے تم میری مدد کرنا میں تیری سفارش کر سکو جواز تو ہو سفارش کا اس کا جواز تو پیدا ہو جائے کہ تم سفارش کے احل ہو تمہاری سفارش کی جائے گی تو اس لئے اپنے اعمال پر محنت کی ضرورت ہے اللہ پاک ہم سب کے لئے سمجھنا مل کرنا مصافر لائے